ہیلو میترو آپ سبھی کیسے ہیں آج ہم کچھ بکس کی بات کر لیتے ہیں کافی لوگ کنشوی جاتے ہیں سر یہ ایک شام آ رہا ہے اس میں کونسی بک پڑھنا سا ہی رہے گا جس سے سیلیکشن ہو جائے تو دیکھئے ایسا ہے کہ کوئی بک پڑھ کے کسی کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے آپ سوچو ایک موٹی سی بک لے آؤ کتاب لے آؤ اور آپ اس کو پورا پڑھ ڈالو اور آپ کو سیلیکشن مل جائے تو ایسا possible نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو سیلیکشن لینے کے لیے کافی باری کیوں کا دھیان دینا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان پر فوکس کرنا ہوتا ہے میں یہ کہوں کہ جیسے آپ ncrd پڑھتے ہو ncrd کیوں پڑھی آتی ہے ncrd اس لیے پڑھی آتی ہے کہ جو ایک basic knowledge ہے جو basic concept ہے وہ clear ہونا چیئے جب تک آپ کا concept نہیں clear ہے تو کوئی بھی چیزیں پڑھنا بیکار ہے آپ کوئی بک پڑھ لو اگر نیچے آپ آپ کا base ہی بیکار ہے تو آگے پڑھنا کوئی مطلب نہیں ہے یہ آج میں نے ایک بک دیکھی پوجہ publication کی بک ہے تو میں نے دیکھا انہوں نے ncrt پہ کافی فوکس کیا ہوا ہے ncrt پہ انہوں نے کافی ورک کیا ہوا ہے آپ اس کا میں نے pdf آپ کو description کے لنک پہ دیا ہوا آپ اس کا pdf open کر کے دیکھئے گا یہ انہوں نے پورا ncrt کا انہوں نے پیاس یہ کیا ہے کہ پوری ncrt انہیں بک میں آج رہے ہیں جیسے آپ لوسینڈ پڑھتے ہو گئے لوسینڈ بھی ncrt پہ لیکن میں نے لوسینڈ کو پڑھا میں یہ نہیں کہا ہوں گا لوسینڈ اچھی نہیں ہے لیکن اب میں نے اس بک کی بات کروں تو اس میں میں نے دیکھا کہ ایک اس میں پرچین بارات جب آپ پڑھو گئے تو پرچین بارات میں انہوں نے جو سندھو بارٹی سب بھٹا تھا تو انہوں نے سندھو بارٹی سب بھٹا میں جو پانٹ تھے ہیں انہوں نے سارے پوائنٹس کو انڈکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی بکوں میں یہ ہوتا ہے پورا بہت سی بھٹتے ہیں اب پڑھو سارے چیزیں پڑھو تو انہوں نے وہ چیز نہیں کی ہوئی ہے انہوں نے ایک اکرام بد طریقے سے ایک چیزوں کو بڑے اچھے سے ڈسکرائب کیا ہوا ہے جیسے اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہڑپا کے سامنے میں جو ایک پلیس تھا اس پلیس کو انہوں نے سامادھی آر تھرٹی ون ایک نام دیا ہوا ہے تو انہوں نے اس چیز کو میں نے کافی بکیں پڑھی اس میں یہ ساری چیزیں مجھے نہیں ملی تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی بک میں کافی جو آپ کا UPSC ہوتا ہے اس میں بیسک چیزیں کانسپٹ چیزیں یعنی انسارٹی سے پوچھ جاتا جو سی سی سیڈ کا سلیوز ہوتا ہے انہوں نے اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے اگر آپ کسی چیز کسی بک میں اگر آپ بیسک چیزیں کانسپٹ کلیر کر دیں گے تو پہنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں جن کو کانسپٹ ہی نہیں کلیر ہوتا ہے بس وہ آگے پڑھے لگتے ہیں تو میں کانسپٹ کلیر ہون چاہیے تو یہ ایک بک ہے تو یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے میں نے اس کا ڈسکرپٹن پر لنک دیا ہوا ہے اگر آپ پرشیج کرنا چاہو آن لین پرشیج کرنا چاہو تو اس کا بھی لنک دیا ہوا ہے تو آپ لے سکتے ہو بہت سے لوگ کافی ٹائم سے پوچھنا ہے تو یہ ایک ایسی بک ہے جو آپ کا یوپیڈٹ ہے آپ کا الٹی گریڈ ایجام آ رہا ہے تو جو جی ایس کا پورسن ہے سس سی ہے بینک ہے یا آپ کا ریل بے آ رہا ہے تو ان سب سارے چیزوں میں مجھے لگتا ہے یہ بک آپ لئے بہت اچھی رہے گی کافی چیزیں اس میں ڈیٹیل سے دھی گئی ہوئی ہیں اس میں ایک ایک پوائنٹ کو جو ان کا درسانے کا طریقہ ہو بہت اچھا مجھے لگا انہوں نے ایک ایک لائن میں ساری چیزیں کلیئر کی ہوئی ہیں بہت زیادہ نہیں ہے آپ کو ایک بار پڑھ کے اس کو مائنڈ پر رکھ سکتے ہو بس آپ کو ڈیوائز کرنے کی جاؤت ہوگی ایک ایک پوائنٹ کو انہوں نے کلیئرلی ڈیسکرائب کیا ہوا ہے اور کچھ بھی ایسا کچھ نہیں ہے بہت آپ دیکھتے ہوئے بکے میں بہت سارا رہ سارا لکھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دس لائن پڑھو گے تو دس لائن میں ایک لائن ہی آدھ رہے گی کیا جدوئے سے دس لائن پڑھنے کی ایک لائن ہی پڑھو نا وہ ہی ایک لائن ایمپورٹنٹ ہے دس لائن پڑھنے کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس بک کو آپ دیکھ سکتے ہوئے لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن پر اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی کی تیاری اچھے چل رہی ہوگی ایلٹی گریٹ کا شام جیسا کی ہے نیرداری تھے 6 ماہ کو 8 اپریل کو آپ لوگوں کی تیاری ہوئی چکی ہوگی ریلوے کی بیکنسی آئی ہوئی ہے آپ ریلوے کی تیاری کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ تیاری اچھے سے کر رہے ہوگے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح چیزیں کبر ہو جس طرح آپ کو اپنا 100% دینے کیا ہو سکتا ہے آپ کا سیلیکشن ضرور ہوگا ٹھیک ہے تو چلی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے یہاں پر آج ہم بات کریں گے جی کے ٹیسٹ سیریز کی جو کہ میں نے ریلوے کیلئے سٹارٹ کی ہے ریلوے کی سبھی اقزاموں کے لئے یہ کارگار سدھ ہوگی جیسے کی اسسٹینٹ لوکو پائلٹ یا پھر وہ آپ کا ہو ٹیکنیسین یا ریلوے گروپ ڈ جیسا کی گروپ ڈ میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ 10th level پہ ہی سبھی فارم بھر سکتے ہیں اور یہ جو فارم جنہوں نے پہلے بھر دیا ہے وہ 28 تارک سے اس میں اپ ڈیٹسن کر پائیں گے چلیے تو یہاں پر ہم جی کے ٹیسٹ سریز کا پارٹ 6 دیکھتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا قوشن دیکھتے ہیں پہلا قوشن ہمارے پاس کی نیم لکھت میں سے کسا نوچھید کی کار پرنالی کے تحت بھارتی سمبیدھان میں سنسودھن کیا جا سکتا ہے ہم کو یہ بتانا ہے کہ سنسودھن کا آرٹیکل کون سا ہے تو آرٹیکل 368 آرٹیکل کے تحت ہم اپنے سمبیدھان میں سنسودھن کر سکتی ہے اور یہ پرکریا کہاں سے لی گئی ہے یا پھرکریا ساؤتھ افریقہ سے لی گئی ہے بات کرتے ہیں اگلے قوشن کی تو اگلہ قوشن ہمارے پاس کی سہاں جہاں کا پرسیدھ مییور سنگھا سن 1749 میں کون لے گیا تھا تو سہاں جہاں کا جو مییور سنگھا سن تھا وہ کون لے گیا آپسن ہمارے پاس جو افغان کا آکرمارکاری احمد ساہ عبدالی لے گیا یا پھر فالسی جو آکرمارکاری تھا نادر ساہ لے گیا تو آکر لے کون گیا تو وہ لے گیا آپ کا مییور سنگھا سن لے گیا نادر ساہ یعنی کہ option number 2 ایک دم صحیح آنسر اس کو یاد رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ جہاں بھی ماں سے کچھ آئے ریلیٹڈ تو اس کا آنسر ادھیکتر 90% نا سے ہی جاتا ہے تو ماں سے آ رہا ہے مییور اور نا سے نادر ساہ تو یہ آپ کو یہاں پر بہت help کرے گا تو اس کا آنسر ہے بی بجینگر جو سامراج تھا تامبے کے سکھے چلوائے تھے یعنی کہ تغلق ونس کا جو تغلق جو راج ونس تھا اس کا کون سا سلطان تھا جس نے چاندی کے سکھے وہ ختم کرتی ہے اور بولا کہ نہیں اب تامبے کے سکھے چلائے جائیں گے تو option ہے ہمارے پاس گیسودین تغلق محمد بن تغلق فیروز سا تغلق یا پھر محمود تغلق اس کا آنسر ہے MBT یعنی کہ محمد بن تغلق تو option number B ایک دم صحیح یعنی کہ second option ایک دم صحیح ہوگا اگلا question ہے ہمارے پاس کی نمکھت میں سے کون سا چھتر ایسا ہے جہاں پر بھوکم پانے کی سمبھاؤنا سب سے ادھیک ہے تو یہ دیکھیں انڈیا کی چیزیں دی گئی یہ دکشن یعنی دککن کا پٹھار گنگا برحمہ پتر کی گھاٹی یا اتری بھارت کا میدان یا پھر پسچمی گھاٹ تو یہاں پر جو اگر ہم بات کریں جو بھوکم پانے کی سمبھاؤنا سب سے ادھیک ہے تو option ہے ہمارے پاس دککن کا پٹھار گنگا برحمہ پتر گھاٹی یا پھر جو ہے اتری بھارت کا میدان یا پھر پسچمی گھاٹ تو اس کا جو آنسر جائے گا اس کا آنسر جائے گا گنگا برحمہ پتر کی گھاٹی یعنی کہ second number والا یہاں پر آنسر ہوگا option ہے آپ کا یہاں پر ایک اگلا question آگیا آپ کا کی کم تاپمان پر سیسا نیم نفیت میں سے کس روپ میں برطاؤ کرتا ہے یعنی کہ جو اگر کم تاپمان ہے یہاں پر low temperature ہے تو لیڈ جو ہے کہاں پر کیسا برطاؤ کرے گا ارد چالک سریش چالک بدو ترودھا یا پھر چالک یعنی کہ سیمی کنڈکٹر سپر کنڈکٹر یا پھر انسولیٹر یا پھر کنڈکٹر تو یہ جو ہے سپر کنڈکٹر کی طرح کار کرے گا آپ کا سریش چالک سیسا سپر کنڈکٹر کی طرح کار کرے گا تو option number second جو ہے بی والا وہ دمت صحیح آنسر ہے کمپیوٹر کا question آیا ہمارے پاس ایک دیکھیں network میں sunshift سندیز کو ایک station سے دوسرے station کو جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے یعنی کسی network میں sunshift سندیز گوپنی سندیز وہ ایک station سے دوسرے station جاتا تو اس کو کیا بولتے ہیں token byte word یا پھر ring تو اس کو بولتے ہیں token پہلا واپسن صحیح ہوگا token کیونکہ word اور byte نہیں ہو سکتے اور ring کوئی آپ کا سندیز نہیں ہے ring ایک type of topology ہے تو یہاں پر answer بستا ہے آپ کا token nimleket میں سے کون سا ایک پراکرتک polymer ہے پراکرتک natural polymer کی بات کی جا رہی ہے اپسن بیکلائٹ nylon polythene یا پھر starch بیکلائٹ nylon polythene یہ تینوں جو ہے آپ کے کرترن روپ سے بنائے گئی چیزے ہیں تو یہ answer نہیں answer starts جو ہے پراکرتک polymer کے روپ میں جانا جاتا ہے nimleket میں سے کون سا استندھاری جانور ہے جو انڈے دیتا ہے چمگادر ویل نیولا یا پھر platypus تو اس کے answer کی بات کریں تو answer اس کا platypus اس کو یاد رکھئے گا یہ پریویس year question ہے railway میں پوچھا جاتا چکا ہے تو جو platypus جانور ہوتا ہے وہ ستندھاری ہے لیکن وہ انڈے دیتا ہے اکور کا مکورہ نمیلکھر میں سے کس دستان پر ملکت میں سے کس سے سمبھن رکھتے ہیں آپ سن ساہت ساماج سیبائیں یا پھر ساسطری سنگیت یا پھر راج نیتی جو یہ ساسطری سنگیت سے related تو اس کا ہو جائے گا صحیح answer سنیوکت راشت کی پریشت سدستیوں کا کارکال کتنا ہوتا ہے سنیوکت راج سیکرٹی کانسل آف UN سدستیوں کی کارکال ہوتا ہے دو برس یہاں پر کتنا ہوگا دو برس ہوگا یعنی چوتھ آنسر صحیح ہے تری پٹک دھرم گرنث کسی سمبند ہے ہندو جین پارسی یا بودھ تو تری پٹک جو بودھ دھرم سے سمبند ہے اور ایک پارسی دھرم کا کوششن آتا ہے نملکت میں سے دھاتو اپنی ترلی اوستہ میں اپر روپتہ دکھاتی ہے کون کاروان فوس فورس برومین یا سلفر تو اس کا آنسر ہو جائے سلفر سلفر جو ہے دھاتو جو ہے وہ اپنے مطلب جب اس کو ترل روپتہ پردرسط کرے گی سلفر یعنی سیکنڈ نمبر والا ایک دم وہاں پہ چلتی ہے تو میلی آپ کو ہندی سے ریلیٹ کر پڑھنا کس میر میں اردو ہے میر پڑھن راگنی ہندی سب دار ہریان سے ریلیٹ ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس کانسر ہے ہریان کی لوگ گیت سیلی ہے آپ کی راگنی دیپکا کماری کس کس کھل سے تیرند داجی جم ناس یا بیڈ منٹ یا ایت دیپکا کماری تیرند داجی میں جو ہے تیرند جا دی کھل سے ریلیٹ ہے پہلا تیرند داجی اگلا سب سے پہلے بیرل روگ تھا جو بہت بھیانک فیلا ہوا تھا یہ بیسانڈ بیسانڈ رکھو بلکو صحیح پہلا بیسانڈ سہی ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا option number a بات کریں اگلے question بیماری کے لیے کرا یہ سب چیز اب اب جو question answer third T cell in blood رکھت میں T کو سکھ آؤں کی بردھی کو پر بھابیت کرتا ہے اگلا question دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیملکت میں سے کون nitrogen ہی اور برک نہیں ہے nitrogen امونیم سلفیٹ nitrogen رہتا امونیم جہاں پر آ گیا تو وہاں nitrogen جرور آئے گا urea میں nitrogen ہوتا ہے اگلا سپر فوسفیٹ کوئی بھی نیتروجن اور برک نہیں ہے تو انسر ہو جائے چوتھا بھالا سپر فوسفیٹ اگلا question ہے پرم سون تاب پر مرح ستیتی ہے جس پر ہونے لگتا ہے گھٹنے لگتی ہے پہلا سب گھٹنے ہو جاتی ہے اپنی گھٹنے موسیقی گھٹنے لگتا گھٹنے گھٹنے پہلا ایک دم صحیح ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے questions جانا یہ part 6 میں ہم نے important questions کو یہاں پر پڑھا اس کے answer کو جانا تو ایسے اور ویڈیوز کو پانے چینل کو سبسکرائب کیجئے